اسکار سیریز میں ہم آپ تمام کو استقبال کرنے چاہ رہے ہیں اسکار سیریز میں ہم لوگوں نے سید الاستغفار کا آغاز کر رکھا تھا جس میں ہم نے اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا ان دو جملوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی آج ان دو جملوں کے بعد جو جملہ آ رہا ہے خلقتنی خلقتنی وان عبدوکا خلقتنی وان عبدوکا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا خلق پیدا کرنا الخالق پیدا کرنے والا یہ اسمائیں حسنا میں آتا ہے الخالق البارئ المصور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائیں پیدا کرنے والا الخالق خلقتنی اہلا تو نے مجھے پیدا کیا اہلا تو نے مجھے پیدا کیا یہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا خالق کون ہے تو ہے میں تجھے اپنا خالق مان رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں تیرے علاوہ جتنے بھی خالق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان تمام کا میں رد کر دیتا ہوں تیرے علاوہ دنیا میں کوئی خالق ہوئی نہیں سکتا اور تیرے علاوہ خالق دنیا میں کوئی ہوئی نہیں سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور تو نے مجھے پیدا کیا اور میری خاطر تُو نے سورج کو بھی پیدا کیا میری خاطر تُو نے سورج کو پیدا کیا سورج کس کے لئے ہے اللہ نے انسانوں کے لئے پیدا کیا میری خاطر تُو نے چاند کو پیدا کیا میری خاطر تُو نے ستاروں کو پیدا کیا میری خاطر تُو نے بادلوں کو پیدا کیا میری خاطر تُو نے پہاڑوں کو پیدا کیا میری خاطر تو نے سمندر کو پیدا کیا سب کے سب مخلوقات کو اللہ تو نے میری لئے پیدا کیا یہ بندہ اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتا ہے اس خلقتنی ورڈ کے اندر اچھا تو نے میری خاطر پہاڑوں کو جھاڑوں کو درختوں کو سمندروں کو سورج کو چاند کو ہوا کو فلان کو فلان کو جانوروں کو سب کچھ تو نے میری لئے پیدا کیا ہے یعنی ہماری خدمت کے لئے پیدا کیا ہے اور تو نے مجھے جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانسا اللہ لیابدون تو نے مجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے اس جو ہے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا خلقتنی تو نے مجھے جو پیدا کیا نا مجھ کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے اور جیسا کہ ہم نے لا الہ الا انتا میں بحث کی تھی یعنی مجھے پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے تو پھر یہ میری ساری کی ساری عبادتیں چاہے وہ قلبی ہوں میری عبادت چاہے وہ قلبی ہوں چاہے وہ بدنی ہوں یعنی بدن سے انجام دی جانے والی عبادت چاہے وہ مالی ہوں ہر طرح کی عبادت باری تالا میں تیرے لئے سوپنے والا ہوں چاہے دل کی عذکار ہوں دعائیں ہوں خوف ہو توقل ہو یہ سب تیرے لئے چاہے میری مالی عبادت زکاة کی شکل میں صدقی کی شکل میں حج کی شکل میں سب تیرے لئے تو بندہ یہاں پر اپنی ساری عبادتوں کو اللہ کے سامنے سوپنے کے اقرار کر رہا ہے وَاَنَ عَبْدُكَ اچھا میں تیرا ہی بندہ ہوں وَاَنَ عَبْدُكَ میں صرف تیرا بندہ ہوں عبد ان کے معنی غلام غلام کا جو کونسپٹ ہے غلام کا مطلب یعنی قدیم زمانے میں جنگوں کے اندر جو لوگ قائدی بن کے آتے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور وہ ہمارے غلام اگر بن رہے ہیں تو انہیں روٹی دی جاتی کپڑا دیا جاتا اور ان کو رہنے کے لئے جگہ دی جاتی اور اس کے بدلے میں مکمل طور پر ان کی زندگی ہمارے حوالے ہو جاتی تھی ہم جو کام کہیں وہ کام کرتا ہے ہم جب کام کہیں تب کام کرتا ہے ہم جیسے بھی کام کرنے کے لئے کہیں وہ کام کرتا ہے پلٹ کر اس کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ مجھے ایسا کیوں حکم دے رہے ہیں یہ غلام ایک کونسپٹ تھا تو بندہ میں تیرا غلام ہوں ایسا غلام کہ تو جب چاہے مجھے بلائے لبے کہوں گا میں تو مجھے جس بات کا بھی حکم دے رہا ہے لبے کہہ رہا ہوں جس وقت بھی حکم دے گا میں لبے کہہ رہا ہوں جیسے بھی حکم دے گا میں لبے کہہ رہا ہوں اور اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں تو مجھے جو دے بس وہی میں لوں گا اس کے محاوزے میں تو جو ڈیسائیڈ کرے گا بس وہی ہوگا میں اپنی طرف سے میں کچھ بھی ڈیمنڈ نہیں کر سکتا اپنی طرف سے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں نے نماز پڑھا نماز کے لیے میرے لیے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں یہ ہونا چاہیے میں ڈیسائیڈ نہیں کرتا تو نے جو ڈیسائیڈ کر رکھا بس وہی میں اس سے راضی ہوں روزے کے لیے یہ نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے نہیں تو انہیں جو ڈیسائیڈ کر رکھا نا اوکے اگری تو جو میرے لئے مقر کر دیتا ہے اس پہ میں راضی ہوں وانعبدکا تو جب بھی پکارے گا لبیگ تو جیسی بھی حکم دے گا لبیگ تو گھویا بندہ اپنی آپ کو مکمل سرنڈر کرتا ہے اس کے اندر بس میں ترہ غلام ہوں تو جب بولے گا جیسے بولے گا جہاں بولے گا جیسے بولے گا ہر چیز کلمہ تیار ہوں یہ بندہ اس میں اقرار کر رہا ہے خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا میری خاتل نے ساری جہاں کو پیدا کیا تو نے جس مقصد مجھے پیدا کیا میں وہ پورا کروں گا اور میں تیرا غلام ہوں تو جو بھی مجھ سے کہہ رہا ہے اس پہ میں راضی ہوں اور اس کو کرنے تیار ہوں اس کے لئے میں جو ہے صبح شام دن رات جب جو جو بولے گا وہ کرنے تیار ہوں تو بندہ مکمل طور پر اپنی آپ کو سرنڈر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے جب اتنا سرنڈر اگر بندہ کرتا ہے اور اتنا فیلنگ سے جب دعا کرتا ہے تو پھر دعا کا مزاہی الگ ہو جاتا ہے تو اللہمانت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وان عبدکا ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس کے بعد جملہ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کو سرنڈر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ